بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ تاریخ کی کسی بھی بڑی اور کامیاب سلطنت کے ساتھ ہوا پندرمی اور سولمی صدی کی سلطنت عثمانیہ بھی وہ جگہ تھی جس کی طرف ہر طرح کا ہن اور مند اور ایجنڈا رکھنے والا کھینچا چلا آتا تھا ناظرین دیگر خوبیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع بھی تھے جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا بسورت دیگر ان کے لیے ملک بدری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا مذہبی ادم برداشت تھی سرکاری مذہب کو نا تسلیم کرنے پر لوگوں کو ٹارچر اور ہلاک کیا جا رہا تھا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اکھڑی گھنٹی کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے ناظرین مرخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں کا روب و دب دبا اپنی جگہ لیکن ان کی شورت تھی کہ وہ علم و ہنر کی قدر کرتے تھے اور خاص کار اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق اسکری میدان سے ہو ناظرین اگستون لکھتے ہیں کہ سلطنت غیر معمولی طور پر قابل حکمرانوں سے نوازی گئی تھی ناظرین انہوں نے بتایا کہ سلطان محمد دوم کی اسکری معاملات میں دلچسپی کا اتنا چرچہ تھا کہ یورپ کے مہرین نے اسکری موضوعات پر لکھی گئی اپنی دستاویزات ان کے نام منصوب کی ناظرین اگستون لکھتے ہیں کہ یورپ کے کئی حکمران تو ان کے قریب ہونے کے لیے اپنے اسکری مہرین خود ان کے پاس بھیجتے تھے یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب پاپا روم نے اس غیر عیسائی ریاست کو کسی قسم کی اسکری معلومات دینے سے سختی سے منہ کر رکھا تھا ناظرین سلطنت عثمانیہ کی اطراف سے فتح ہونے والے علاقوں کے کاری گروں اور ہنور مندوں کو اپنے پرانے پیشے نہ صرف جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی تھی بلکہ ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی موجود تھے یہی صورتحال قیدی بننے والے کاری گروں کے ساتھ بھی تھی ناظرین اس کے علاوہ اس سرنو بحالی کی سکیموں کے تحت بھی بڑی تعداد میں کاری گر سلطنت میں آباد ہوئے ناظرین مورق بتاتے ہیں کہ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاری گر استمبول میں لاکر آباد کیے تھے ناظرین یہ واضح نہیں کہ بقاعدہ کل وقتی تنخواہ دار عثمانی آرٹلری کور کب کھڑی کی گئی تھی لیکن امکان ہے کہ ایسا یورپ میں اس طرح کے آرٹلری یونٹ کے قیام سے بہت پہلے سلطان مراد دوم کے دور میں بھی ہوا تھا ناظرین اگستون نے سان پندرہ سو چھپن میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں کیے گئے دعوے کا ذکر کیا ہے کہ ہسپانیا سے نکالے گئے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات کا علم منتقل کیا اور انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فیر لاکھ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ناظرین اگستون نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی عثمانی سلطنت کے لیے عسکری خدمات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے بچنا چاہیے لیکن ساتھ ہی عثمانی اور یہودی دستویزات کی روشنی میں ان کی مدد سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا سیوائے کہ ایک مسافر جیروم مراند نے سن پندرہ سو چوالیس میں لکھا ہے کہ انہوں نے استمبول کے فاؤنڈری میں چالیس سے پچاس جرمن دیکھے جو سلطان کے لیے توپیں بنا رہے تھے اسی طرح استمبول میں فرانس کے سفیر نے سن پندرہ سو سنتالیس سے اٹالیس میں لکھا ہے کہ وہاں کئی فرانسیسی ہسپانوی وینس جینوہ اور سسلی کے مہرین کام کر رہے تھے ناظرین اگوستون بتاتے ہیں کہ پندرہ سدی کے وست میں سالتنات عثمانیہ کے یورپی قلوں میں مسیحوں کے ساتھ تورپ تفنچی اور توپچو بھی کام کرتے تھے اور سولویں سدی تک ان کی تعداد مسیحی کاریگروں سے بڑھ چکی تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ اکھڑی گھنٹی کو آل پر سیلیکٹ کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ